دوستو آج کی سوڑے میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کیونکہ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا ہے آپ پوری پہلے بات اس کی سن لیجی گا بھائی کی اس کے بعد جو ہے آپ لوگ خود بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے دوستو بھائی نے کومنٹ کیا ہے بھائی جی میں نے تین منت پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اس دن آفر لیٹر مل گیا تھا اس کے بعد چار انٹرویو اور دیئے لیکن اب ایجنٹ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے پلیز میری ہیلپ کریں ہم کیا کریں دوستو بات آپ نے سن لی پوری دوستو بات سن لی ہے تو آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ لوگ نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا دوستو میں سب سے پہلی بات آپ کو بتاتا ہوں جب بھی جو ہے آپ کا اگر پہلے آپ نے بھائی کی بھی سمیہ پہلے بتاتا ہوں کہ بھائی نے جو ہے پہلے تین مہینے پہلے انٹریو دیا تھا ان کا جو ہے آفر لیٹر بھی آ گیا تھا اس کے بعد پھر کیا جرورت تھی چار اور انٹریو دینے کی سب سے پہلے سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ایک انٹریو دیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا آفر لیٹر بھی آ گیا ہے آپ کو اس کے بعد چار انٹویٹ دینے کی ضرورت کیا تھی آپ جو ہے اگر پہلے پیسے ایجنٹ کو دے دیں گے مانی یہ نہیں پوری دیں اگر آپ کچھ پیسے بھی ایجنٹ کو دے دیں گے تو ایجنٹ جو ہے آپ کو پھر بھنسا کے اپنے پاس رکھے رہے گا یہی چیز جو ہے ہر ایجنٹ کی خاصیت ہوتی ہے ہر ایجنٹ کی جو ہے پہچان یہی ہوتی ہے جتنا بھی فیک ایجنٹ ہوتا ہے سو میں سے آپ کو دو چار چھے ایجنٹ ایسا مل جائے گا جو کی اچھا ہوگا لیکن باقی کا نائیٹی فائی پرسنٹ ایجنٹ جتنا بھی ہے سب فیک ہے تو میری آپ سے سلاح ہے کہ آپ جو ہے اس سے اگر آپ نے اس کو پیسے دیئے ہیں تو آپ اس سے پیسے لے لیجئے آپ یا تو کسی ایسے ایجنٹ کے پاس جائے یہ جو آپ کا بہت زیادہ خاص ہو ٹھیک ہے اس کے پاس آپ انٹرویو دیجئے کیونکہ جو یہ انٹرویو دلا رہا ہے بندہ جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ انٹرویو دلا رہا ہے وہ سارے انٹرویو آپ کے فیک ہے آپ کو دلاصہ دینے کیلئے کیونکہ اس نے آپ کا پیسے لیا ہوا ہوگا یا پھر وہ آپ کو اپنے پاس رخنا چاہتا ہے اس لئے آپ سے جو ہے فیک انٹرویو دلاتا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ فک انٹرویو نہیں ہوتا ہے اگر آپ مخت squad سے بولیں گے ki بھئی میرا کام نہیں ہو رہا ہے تم ہوگا کیسے ہوگا آپ خود جلدی بھولائے گا یعنی کہ جیتری بارہ آپ فون کرو گے پھر دو چار آر در دن کے بعد آپ کا ایک انتریوی دلا دے گا آپ کو تھوڑی سی سنتوشٹی ملائے گی جس کے بعد جو ہے آپ زیادہ اس کو کچھ کہیں گے نہیں میری ایک آپ لوگوں سے رائے ہے کہ اگر آپ لوگ بیریج جانا چاہتے تو آپ لوگ کسی بھی ایجنٹ کو پیسے نہ دیجئے اگر آپ کسی ایسے ایجنٹ کو جانتے ہیں جو بہت زیادہ بڑیاں ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہر ایجنٹ خراب ہوتا ہے کچھ ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کی جان پہچان ایسے ایجنٹ سے ہے تب ہی آپ اس ایجنٹ سے کام کروائیے ورنہ آپ دلی چلے جائیے یا ممبئی چلے جائیے یا کولکاتھا چلے جائیے یہاں پر آپ کو اچھے آفیس مل جائیں گے تو ایسے آفیس کے پاس جائیے جس کا لائسنس ہو اور جو آفیس اچھا ہو تو میرے حساب سے آپ ایجنٹ کے چکر میں بلکل بھی مت پڑیے وہاں سے اگر آپ آفیس سے کام کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک دو مہینہ تین مہینہ لگ جائے باٹھ آپ کا جو کام ہوگا وہ ہنڈڈ پرسنٹ یعنی کہ اچھا ہوگا سمیں آپ کو کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ایجنٹ کے پاس کریں گے تو ایجنٹ آپ کو صرف یہی کراتا رہے گا آپ کا انٹریوی ادھر کرا دیا ادھر کرا دیا بولا اس کمپنی میں بیج رہا ہے اتنی سیلٹر ہے وہ کمپنی صحیح نہیں اسی لئے وہاں سے دوسری جگہ انٹریو کرانا مطلب اس کا سو بہانے ہوں گے آپ کو بتانے کے لئے تو میری ایک جو ہے آپ لوگ سے وینتی ہے اگر آپ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو ہنڈڈ پرسنٹ آپ لوگ کسی اچھے آفیس میں جائیے جس کا لائسنس ہو اور آفیس میں جانے کے بعد آپ جو ہے ان سے بتا کریے کہ کیسے کیا سسٹم ہے کیا انٹریو دینا پڑے گا ویکنسی ہے یا نہیں ہے کیسے کیا ہے تو دوستو آپ لوگ ہمیسا جو ہے کبھی بھی ایجنٹ کے چکر میں بالکل بھی نہ پڑی ہے میری آپ لوگ سے یہی وینتی ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ ایسا ایجنٹ کے چکر میں پڑھتے رہیں گے تو ایجنٹ جو ہے آپ کو ایسا ہی لٹکا ہے رہے گا دو چار چھے مہینے ایک سال دو سال جب تک جو ہے لٹکا کے رکھے اس ایجنٹ کی مرجی ہے تو میں آسا کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا میری جو جانکاری دی ہے یہ جانکاری اچھی لگی ہو اور کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے نیچے کومنڈر میں جرور تائیے گا تو چلے دوستو ملتے ہیں نیک شوڑے میں ایسا ہی آپ لوگ کومنڈر کرتے رہی ہیں آپ لوگ کو کچھ بھی جانکاری اگر چاہیے تو ہم سے پوچھتے رہی ہیں اس کا ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ جرور شیئر کرتے رہی ہیں